ایک بات ہمارے ویورز کو عوض بتائیں کہ یوٹیوب پہ ہر کوئی نہ کوئی حکیم ٹوٹکا بتا رہا ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہمارے بھائیوں کے لیے تو وہ شاٹلی وہ بتائیں کہ کیا ہم یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے وہ ٹوٹکا ہم گھر میں استعمال کر سکتے ہیں نیسر دیکھیں ہمیشہ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے قدرد نے بھی اپنے اصول ایک قائدے کلیے تیہ کا رکھے ہیں اب جب ہم کسی کٹنگ ہر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں تو ہر ڈریسنگ کا کام کرتا ہے وہ دودھ والا یا دہی والا وہ کام نہیں کر سکتا ہے اس کی فیلڈ ہے اس کی نا اور یہ جو یوٹیوب پہ جو لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ انکوالیفائیڈ ہے خاص طور پر میں نے ایک دو دیکھا ہے وہ چہرہ بھی نہیں دکھاتے اپنا صرف کچھ اپنے نمبرز دیتے ہیں کچھ میڈیسن بتاتے ہیں اللہ نہ کرے کسی کو سائٹ فیٹ کو نکسان ہو کون بتا زمیدار ہوگا اس چیز کا یہ ایک بقاعدہ کدار ہے ایک دواخان ہے جہاں ایک پراپر ٹیٹمنٹ کی جاتی ہے آپ سے کچھ جگہوں پہ ہمیں رپورٹس کروانی پڑتی ہیں جیسے یورن کی رپورٹس کروانی سیمن کی کروانی رپورٹ یا سی بی سی کروائی یا لیفٹیزم وغیرہ کرواتے ہیں یا کسی کیچ پی ہے وہاں سے کروانا ہو کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز کی وجہ ایسے کمزوری ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو ہم آر ایف ٹی بی کرواتے ہیں مطلب کہ مرض کو تشخیص کر کے اس کے ٹیٹمنٹ نہ کہ ہوای ٹیٹمنٹ کیونکہ دیکھیں شفاہ اللہ تعالی نے زور دینی ہے لیکن کم از کم آپ خود سے آپ کا اتنا اچھا کیلیبر ہو کہ آپ میڈیکیشن کو اس طریقے سے دو کہ مریض کو آرامہ اور دوسری بات یہ کہ پرہیز جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں میڈیکیشن صرف کروں صرف دوائق پہ انحصار کروں اور میں پرہیز نہ کروں تو اس کو شفاہ نصیب نہیں ہوگی شفاہ کے نصیب ہونے کے لیے آپ کو ساتھ پراپر ایک پرہیز جو معنی طرح سے بتائی جاتی ہے وہ کرنی پڑتی ہے اس کا مطلب ہے حکیم صاحب کہ آپ مطلب میل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور پراپر کرتے ہیں جو بھی آپ کے پاس مطلب مریض آتے ہیں وہ ہنڈر پرسن سیٹیسفائی ہو کے جاتے ہیں جی ضرور ہمارا جو مطلب ہے منفرد اس لیے کہ ہم الہتگی میں راز داری سے تشخیص کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اکثر دواخانوں پر دیکھا ہے کہ پیشنٹ اپنی صحیح بات بتائے بغیر دوائی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ بیان کبھی بھی اپنے مرض کھل کے بیان نہیں کر سکتا ہے اس لیے ہمارے کلہتہ روح میں اس لیے پیشنٹ بڑا بیلا جھجک ہو کے اپنی بیماری کو بیان کریں جس کے مطابق ہم اس کے دوائی لاز کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے ہیر حریص ہوں گے کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز ناظرین اس وقت میں موجود ہوں الحکمت کلینک پہ میں نے ان کا کافی نام سنا ہے اور یہ واحد ادارہ ہے جو صرف مردانہ امراض کا علاج کیا جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو بتا سکوں تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد جو نوجوانوں کے مسائل ہوتے ہیں نوجوانوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کا یہاں پر علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک منفرد بات بتا سکوں ناظرین آپ کو بتا کہ ہم کسی بھی جگہ پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی رشت لگا ہوتا ہے ان کے مطلب مطب پہ ان کے مطلب کلیننگ پہ تو یہ جو حکیم صاحب ہیں ان کی سپیشلسٹ یہ ہے کہ یہ ان کا سیپریٹ ایک روم بنا ہوا ہے آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں سیپریٹلی ان کو آپ اپنے مسائل بتا سکتے ہیں ناظرین یہ جو ادارہ ہے الحکمت کلیننگ یہ ریجسٹر ادارہ ہے سیالکورٹ میں اس کا میں نے کافی نام سنا ہوا ہے جو میرے کیمرامین حضرات ہیں یہ جو میری ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ پرابلم تھی ان کو بھی کچھ مسئلہ تھا تو انہوں نے بھی حکیم صاحب سے ہی رابطہ کیا کانٹیکٹ کیا تو ان کا بھی مسئلہ کیلئے ہو چکا ہے تو مزید انفرمیشن حکیم صاحب سے ملتے ہیں کتنی دیر سے کر رہے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام حکیم صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر ہم حکیم صاحب آپ نہ اپنا اور اپنے دعا حانہ مطب کا نام بتا دیجیگا میرا نام پروفیسر حکیم رانا یاسر نظیر فروزپوری گورڈمنٹ لسٹ ہے اور میرے دعا خانے کا نام الحکمت کلینک ہے یہ تقریبا پاکستان بننے سے پہلے کہ ہمارا دعا خانہ بھی ہے انڈیا میں ہمارا دعا خانہ تھا اس کے بعد پھر پاکستان بنا پھر ہم لوگ یہاں مائیگرٹ ہوگے پاکستان اور اس کے بعد یہاں بھی الحمدللہ ستنہ سال سے میں الحکمت کلینک دعا خانہ چلا رہا ہوں جی ماشاءاللہ اچھا حکیم صاحب ایک چیز اور پتائیں کہ آپ کا جو کلینک ہے آپ کا جو مطب ہے الحکمت کلینک اوورال سیال کورٹ میں جانا مانا ہے کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں ہے اچھا ہر ڈاکٹر ہر حکیم کس نہ کسی مطلب مرض کا سپیشلسٹ ہوتے ہیں آپ کس مرض کے سپیشلسٹ ہیں بیسیکلی میں میر ٹویٹمنٹ کرتا ہوں جس کو مردہ نام راز کہتے ہیں کیونکہ آج کل کے دور میں تقریبا ہر شخص اس کمزوریوں کتائیوں کا شکار ہوتا ہے آپ کو پتا ہمارا لائف سٹائل ہمارے کھانے جن کی وجہ سے ہمیں اکثر کمی کتائی آ جاتی ہے اور ہمیں پروپر ایک سیکس ایڈیوکیشن نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے نوجوان مختلف جنسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ان ریجسٹر موالجین کے پاس جاتے ہیں جو بجائے مرض کو کیور کرنے کے اس کو مرض کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ مزاج کو سمجھے بغیر ساپ کا ہسٹریلی بغیر اس کی ٹیٹمنٹ کرتے ہیں ہم الحمدللہ جب کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کی کوئی مشورہ مہینہ فیس ماری کوئی نہیں ہوتی ہم اس کی پروپر تشخیص کرتے ہیں اس کا نام اس کی ایج میریڈ ہے آن میریڈ ہے اس کے ساپ کا ہسٹریلی جاتی ہے اس کے مطابق اس کو کورسز تیار کر کے دی جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہمارے جو میڈیسن ہوتی ہے یہ ہربل میڈیسن ہے یہ دیسی دوائیاں ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی جس میں زافران ہے امبر ہے کسطوری ہے سچم ہوتی ہے ریکمہی ہے یہ جو میڈیسن دی جاتی ہیں اس سے الحمدللہ ہنڈر پرسن شفا نصیب ہوتی ہے جی بلکل ٹھیک ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکیم صاحب کے پاس ابھی بھی یہ بول میں کچھ نہ کچھ مطلب میڈیسن پڑی ہوئی ہے اچھا حکیم صاحب ہمارے ویورز آپ کو واج کر رہے ہیں خدا ناستہ ہمارے ویورز کو کسی بھی قسم کا پرابلم ہو میل ٹیٹمنٹ کا نا تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے مطب کا اڈریس شیئر کر دیجئے گا یہ جو مطب ہے تقریبا سترہ سال سے یہاں دارہ رائیاں تاجپورا گلی میں ہیں اور اگر آپ سردار بیگم والی سائٹ سے آنا چاہیں گے تو ادھر سے بھی ایک راستہ آتا ہے اور اگر آپ دارہ رائیاں چون کی طرف سے آنا چاہیں گے تو ادھر سے بھی راستہ آتا ہے یعنی کہ یہ وہ گلی ہے جو دارہ رائیاں اور سردار بیگم کے درمیانے گلی ہے اس گلی میں عرصہ سترہ سال سے میرا یہ مطب واقع ہے آپ کو پتہ جگہ جگہ ہمارے فلیکسز وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں میں نے دیکھنے کو مر رہے ہیں ہاں جی بالکل اچھا حکیم صاحب ہمارے ویورز آپ کو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہمارے نوجوان اور ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں جی نوجوان اکلوی میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی جسمانی قوتوں کی حفاظت کریں تاکہ آپ کو آنے والی ازدواجی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ دا کریں سیرت النبی کا مطالعہ کریں اور دیر رات تک جاگنا بزاری کھانے سیچوریٹڈ چیزیں تلی ہوئی یہ چین چیزوں سے اجتناب کریں اور اپنی قوتوں کی حفاظت کریں اور کسی بھی شخص کو یا کسی بھی نوجوان کو اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ہم سے رابطہ کریں تاکہ اس کی سابقہ ہسٹری اور اس کے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر اس کی میڈکیشن کی جاتی ہے تاکہ اس کو آنے والی ازدواجی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جی بالکل ٹھیک ہے تو ناظرین کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو ٹھیک ہے آپ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کی سکرین پر نمبر چل رہا ہے اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ حکیم صاحب کا کلینک ہے کلینک تو مچھلو بہت بڑا ہے لیکن یہ ایک سیپریٹ روم بنا ہوئا ہے جہاں پہ حکیم صاحب مریض کو پراپر چیک کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ میڈسن ان کو دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حکیم صاحب کی میڈسن جتنی بھی ہے ہربل میڈسن ہے جری بوٹیوں سے تیار کردہ میڈسن ہے کوئی بھی آپ کو یہاں پہ انگریزی دعا عدویات نہیں ملے گی ٹھیک ہے یہ ہود بناتے ہیں جری بوٹی سے جی دوستو یہ تھی آج کے ہمارے چھوٹی سی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لیکشئر تو کر رہی ہیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ ہر لیٹس سے لیٹس نتنی ویڈیو ہماری آپ تک پہنچتے رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنوں میں رہیں خوشی رہیں اللہ نکبان